اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا غور سے سنی صلی اللہ علیہ وسلم کی روادہ آپ نے فرمایا زندوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے یہ کس کے لیے ہے اس میت کے لیے جو ایکسپیکٹ کرتی تھی امید کرتی تھی کہ میں مروں تو لوگ بہت روئے یا وہ میت کے لیے عذاب ہے جس میت کو پتا تھا کہ اس کے خاندان میں رسم ہے اسے رونے کی اور اس نے کبھی منع نہیں کیا کہ میرے مرنے پہ تم لوگوں نے یہ کام نہیں کرنا تو ایسی میت کو اس کے لونے والوں کا عذاب ملتا ہے ہم میت کے لیے انشاءاللہ یہ مسئلہ نہیں ہے سمجھ رہا تو جو نوحہ بیان کرنا بیان کر کر کے رونا ماتم چھاتی کو پیتنا یا پھر بالوں کو نوچنا کپڑوں کو وہ کرنا زیورات کا توڑنا کچھ لوگ تو اپنے آپ کو زخم لگاتے ہیں سر مار کے پھوڑ لیتے ہیں یا اس طرح سے کام کرتے ہیں تو یہ سب اسلام میں یا کالک کو لے کر موپے ملتے ہیں یہ سب اسلام میں منا ہے یہ سب اسلام میں منا ہے اللہ کے رسول نے ایسی میت جو وسیعت کر کے نہ مارے جبکہ اس کو معلوم اس کے گھر میں ٹریڈیشن ہے رونے کا اس طرح سے یا پھر وہ خود چاہتی تھی کہ اس پہ لوگ ایسا ایسا روئے تو پھر ایسے انسان کو گناہ ملتا ہے اسی طرح کی روایت نے فرمایا آپ نے صحیح مسلم کی کہ جس پر بین کیا جائے قیامت کے دن اس بین کی وجہ سے اس کو عذاب ہوگا وہ بیان کر کے رونا جس پر بیان کر کے رویا جائے روز قیامت اگر اس نے منع نہیں کیا تھا گھر والوں کو روکا نہیں تھا گھر والوں کو یا وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا امید تھی میرے لئے ایسا ہو تو ایسی میت کو روز قیامت عذاب لکھا جائیں گا اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو ایسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لئے ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ موسیقی